رمضان میں ہر لمحہ رونک ہوتی ہے تو رمضان کے جو رات کے لمحات ہوتے ہیں اس میں شہر کراچی پوری رات جاگتا ہے تراوی کے بعد سے سہری تک کہیں چائے کا دور چلتا ہے کہیں میلوں کا سما ہوتا ہے فوڈ سٹریٹ بھی ہمیں بھری دکھائی دیتی ہے کیا کچھ ہوتا ہے پورے کراچی میں پوری رات یعنی کہاں پر کس طرح لوگ انجوائے کرتے ہیں یہ اپنا پوری جو رات کا وقت ہوتا ہے یہ پیڈٹ کیسے گزارتے ہیں خضر آزم ہمیں بتا رہے رمضان المبارک میں تراوی کے بعد سے سہری تک ایسا لگتا ہے لوگ سوتے ہی نہیں مختلف ایکٹیویٹیز چاری رہتی ہیں آئیے ان پر کچھ نظر ڈالتے ہیں ماشاءاللہ پوری پوری رات چھے چل رہی ہے اور لوگ آتے ہیں چھے پیتے بڑے شوق سے آتے ہیں رات کے تقریباً دو بجے کا ٹائم ہے اور ماشاءاللہ آپ دیکھنے کے ہی آپ بڑی رونک ہے اور اس کی وجہ رمضان المبارک کا مہین ہے چاہے سے بہت سکون بھی ملتا ہے سر میں درد جو سارا جن کے تھگاورت در جاتی ہے چاہے سے جناب پاکستان چوک پر روایتی سالوں سالتے لگنے والا میلا لگا ہوا ہے یہاں پر ایک چھوٹی نسل کا گھوڑا جس کی بڑی مانگ ہے اس کا نام تو ہے پونی اور یہ میکسیمم چلتے کبھی کبھی لے آتے بچوں کے لیے تو کوئی ہائر کرتے تو یہاں سے جاتے تو آ جاتے تو تقریباً ازار پندر سو گھر کے بس اس کو کانا بچے بڑے خوش ہو رہے میں دیکھ رہا خوش ہوتے بچے ان کو دیکھ کے اور بیٹھتے بہت اچھی طریقی سے رائٹ کرتے اس پہ یہ گھوڑا بیسے بہت کیوٹ ہے اور بہت پیار ہے اس لئے اس کے بال بہت بڑے ہیں مجھے بہت کیوٹ لگتا ہے اس لئے یہاں پر بڑے بڑے گھوڑے ہیں میں یہ گھوڑا بھی چھوٹا ہے میں بھی بیٹھا ہوں میں اس گھوڑے بھی رائٹ کر ساں ترابی کے باز یہ اچھا ہے تھوڑا سا ٹائم پاس رہا تھا بہت اچھا لگ رہا ہے یہ پورٹ ٹریٹ میں آکے یہ بانس روڈ ہم ترابیوں کے بعد آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے کھانے پینے کا بہت اچھا ہے پورا بانس روڈ میں انتظام بھی بہت اچھا ہے یہ تھا بانس روڈ فورٹ ٹریٹ کا احوال یہاں پر سب لوگ سہری کر رہے ہیں اور میرے کامرمن علی مشرف بھی کہہ رہے ہیں کہ جلدی کر لو سہری کا ٹائم ہو رہا ہے تو پھر ہم بھی سہری کرتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی موسیقی